ایسی نشست جس میں رسول اللہ کے عاشق نبی پاک کے غلام مل بیٹھیں اور نبی پاک کی شان بیان کریں بئین حوالہ کہ نبی پاک کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی ولادت کا ای دوسرا نام میلاد ہے تو نبی پاک کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کرنا حضور کے دنیا میں جلوہ گری کا ذکر کرنا ولادت باسعادت کا ذکر کرنا اسی کو کہتے ہیں میفل میلاد جیسا آج کی یہ میفل آپ نے اسی عنوان سے مناکد کی ہوئی ہے میفل میلاد مصطفیٰ کان فرنسا ایک میفل آج سے کوئی تقریباً ساڑھے چودہ سو سال کمو بیش میفل میلاد ہوئی تھی کتنا عرصہ پتا ہے جی ساڑھے چودہ سو سال سے بھی کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا ایک میفل میلاد ہوئی وہ گمتی شریف میں نہیں ہوئی تھی جی وہ مدینہ شریف میں ہوئی وہ میفل میلاد مدینہ شریف میں ہوئی تھی وہ کسی شاہی مسجد وغیرہ یا ایسی ہمارے پاکستان میں نہیں وہ اس مسجد میں ہوئی جو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے ریاض الجنہ میں آج کی اس میفل میلاد کی صدارت تو قبلہ سبزادہ صاحبیر صاحب کر رہے ہیں اس میفل کی صدارت خود صحب ملاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے یہاں بیان کرنے والے کا نام ہے عبدالسطار سعیدی وہاں بیان کر رہے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ذرا تھوڑی دیر سے لیے چلتے ہیں نا مدینہ شریف جی واپس آنگا تو ببارک باد بھی دے دیں گے آپ تو تصور میں لائیے ذرا وہ میفل ملاد کتنی شاندار کتنی روح پرور کتنی ایمان افروز کتنی لذیذ اور میٹھی ہوگی کہ جن کے ولادت بیان ہو رہی ہے وہ سامنے جلوہ گھر ہے اس میفل میں کوئی بھی ایسا نہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ نہ فرما دیا ہو رضی اللہ عنہ وردو عنہ جتنے بھی بیٹھے تھے سب سے ابھی جنتی غیر جنتی اس میں کوئی نہیں تھا جنت میں محفل ملاد ہوئی ریاض الجنت جنت سارے سامین و حاضرین جنتی بیان ملاد کرنے والا بھی جنتی سے ابھی اور صدارت وہ کر رہے جو جنت کے مالک و مختار ہیں اور کیا ملاد بیان کیا ہم پورا ٹل لگا لے حضرت عسان بن ثابت جو دو لفظوں میں نبی پاک کا ملاد بیان کر گئے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیا کہہ رہے ہیں حضرت عسان بن ثابت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطاب کے سیغوں کے ساتھ کیونکہ سرکار سامنے جلوہ گھر تھے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو عرض کر رہے ہیں اب یہ نہیں کہوں گا فرما رہے ہیں عرض کر رہے ہیں حسان بن ثابت کیوں بات رسول اللہ سے کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَتْتُ عَيْنِ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَتْتُ عَيْنِ کتنا پکا پختا جملہ کہا زوردار کئی تاقیدیں ہیں اس میں عربی سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور طلبہ بھی جانتے ہیں کتنا پکا ٹکا کے اعلان کیا حسان بن ثابت نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تو بڑے اللہ نے پیدا کیے دنیا میں رب ہے حسن کا خالق حسن عطا فرمانے والا حسینوں کو حسین ہیں دنیا میں لیکن حضور آپ سے بڑھ کر کے حسین میری آنکھ نے کبھی بھی کہیں بھی بلکل نہیں دیکھا کتنی تاقیدیں ہیں کبھی بھی کہیں بھی بلکل نہیں دیکھا حق سانہ من کا لم ترہ اس میں بھی تاقید پھر کتو اہنی میری آنکھ کو کہیں نظر نہیں آیا اہنی نبی پاک کے حسن کو بے مثال قرار دے رہے ہیں آپ جیسا حسین کوئی نظر میں نہیں آیا اور بہت سارے اچھا پھر وہ نسول اللہ کے سامنے یہ بات کہیں نا اگر اس میں کوئی کوتائی ہوتی سے آبا کا مجمع لگایا ابو بکر اٹھ کے کہہ دیتے حسان یہ کیا کہہ رہا ہے نہیں حضرت عمر بول پڑتے عثمان غنی مولا علی شیر خدا ابو ذر غفاری حضرت زبیر حضرت تلغاب درخمان بن عوف ابو عبیدت بن الجراخ سعد بن عبی وقاس کوئی تو بول پڑتا نا کیا کہہ رہا ہے ان کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے ان سب کا عقیدہ وہی تھا جو حسان بن ثابت بیان کر رہے تھے گویا چپ رہ کے نہ بول کے بول رہے تھے سچ کہہ رہا ہے نہ بول کے بول رہے تھے سچ کہہ رہا ہے واقعی تو خموش رہے کہ داد دے رہے اور اگر کوئی کمی کتا یہ ہوتی تو رسول اللہ کا تو مشن ہی یہ ہے منصب ہی یہ ہے کہ غلطی ہو تو اس کو تنبی فرما دیتے مگر سرکار بھی خموش لگتا ہے سرکار کا بھی یہی نظریہ ہے کہ میرے جیسا حسین اللہ نے کوئی نہیں بنایا اگر کوئی ایسا مسئلہ تو اللہ پاک وہی بھیج دیتا ہے معبوب اس کو سمجھاؤ کیا کہہ رہا ہے کیوں جی اللہ کی طرف سے بھی پیغام نہیں آیا آسان کو روکو کیا کہہ رہا ہے لگتا ہے اللہ کو بھی یہی منظور ہے کہ میری مخلوق میرے معبوب کو بے مثالی مانے احسانہ من کا لم ترکت تو اینی میری آنکھ نے آپ سے پڑھ کر حسین کہیں دیکھا ہی نہیں سب تائید کر رہے ہیں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن اسان بن ثابت خود مطمئن نہیں ہوئے یہ بات کہہ اندر سے آواز آئی آسان کیا کہہ رہا ہے کس کے حسن کا تذکرہ کر رہا ہے اور کیسے لفظ کہ میری آنکھ نے کہیں نہیں دیکھا سوچ کیا کہہ رہا ہے اس سے تو یہ وام ہو رہا ہے ان سے بڑھ کر کوئی حسین ہو تو سکتا ہے پر میں نے نہیں دیکھا تو تو نے کونسی ساری کائنات دیکھ لیے کہیں ایسا ہو سکتا ہے جہاں تو نہیں گیا وہاں ہو تیری آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا خود جو حب رسول اندر موجزن تھی وہاں سے آواز آئی آسان سنبھلو کیا کہہ رہے ہو سنبھل گئے ابھی آدھائی شیر کہا تھا فوراً اندر سے آواز آئی اگلا جملہ اگلا آدھائی شیر اگلا مصرہ جو کہا ساری کسری نکال دی کیا کہہ رہے ہیں وَعَجْمَلَا مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاؤُ حضور میری آنکھ دیکھتی تو کیسے دیکھتی آپ سے بڑھ کر حسین تو کائنات میں کسی مانے جنہ ہی نہیں ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو نظر کیسے آتا اب پورا وَلْوَلَا تَنْتَنَا پوری شدت قوت کے ساتھ آپ نے عقیدے کا اظہار کر دیا حسین بن ثابت نے کہ نظر آنا دیکھنا بات کی بات ہے کوئی ہوگا تو نظر آئے گا نا کسی مانے جنائی نہیں اجملہ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاؤُ لَمْتَلِدِ کا مصدر کیا ہے وِلَادت اور اسی ثابت کے شعر کو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں سرکار جیسا مِلَاد آپ کو نصیب ہوا ہے ویسے زمانے بھر میں کسی مائی کے لال کو نصیب ہوا ہی نہیں اس شان سے ولادت کسی شخص کی کسی ماں کے ہاں ہوئی نہیں کسی ماں نے اس شان سے کسی کو جنہ ہی نہیں جیسا آپ کی والدہ ماجدہ کی گود میں آپ کی جلوہ گری ہوئی جیسی سعادت مِلَاد آپ کی والدہ ماجدہ کو حاصل ہوئی زمانے بھر میں کسی ماں کو ایسی سعادت نصیب ہوئی نہیں یہ حضرت آرہ قبلہ مِسْلہ وَلَا بَادَ حضور میں نے بھی آپ جیسا کوئی پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھ سکوں گا کیونکہ تب دیکھ سکوں کہیں کوئی پیدا ہو اللہ نے نہ کوئی پیدا کیا ہے نہ آپ جیسا پیدا کرے گا یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ جل کریم کا عقیدہ بیان اور تو چھوڑو آسمانی گوائی بھی لے لیتے حضرت جبرائیل امیر آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ جبرائیل صحابہ کو نظر نہیں آتا جب تک انسانی شکل میں نہ آئے تو رسول اللہ نے خود بتایا اتانی جبرائیل اے میرے سعبہ سنو آج میرے پاس جبرائیل امین آئے کیا کہا اس نے آکے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 لبتو مشارق اللہ وآلہ وآلہ بہا لہم ار رجل افضل محمد جبرائیل کہہ رہا ہے حضور میں نے مشرق اور مغرب کو اولٹ پلٹ کے دیکھا صرف دیکھا نہیں کہہ رہے کلب تو چھان مارے زمین آسمان کے کلابے چھان مارے اللہ پلٹ کے دیکھا ہے لیکن حضور مجھے تو آپ جیسا پوری کائنات میں نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں نہ نبیوں میں نہ امتیوں میں آپ جیسا تو مجھے کہیں نظر آئے موسیقی لاؤ جی اب ان گوائیوں سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں خود رسول اللہ نے بھی فرمایا ایک جگہ صحابہ سے سوال کیا ایوکم مسلی اتاؤ میرے جیسا کون ہے تم صحابہ نے کچھ نہ کہہ کہ سب کچھ کہ دیا چک حضور ہمارے اندر ہوتا تو کوئی کہتا نہ اور دوسری جگہ خود اعلان فرما دیا لس تو کہ یا دیکھو میں تمہارے جیسا نہیں ہوں تو اگر حضور جیسا کوئی کائنات میں ہوتا موجود ہوتا تو پھر یہ عسان بن ثابت اور مولا علی شہر اور جبرائیل اس کو نظر آ جاتا تو جب انہیں نظر نہیں آیا وہ سچے ہیں جبرائیل بھی سچا مولا علی بھی سچے اسحاب رسول بھی سچے اور حضرت عسان بن ثابت بھی سچے خود رسول اللہ نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ تو سچے ہیں اب چودھویں صدی میں کوئی آکے کہیں نہیں وہ ہمارے جیسے ہی ہے تو وہ کیا ہوگا سچا چھوٹا اگر ایسی کوئی ہوتا تیسے ابا کہہ دیتے حضور جیسے ہی ہیں آپ جو پوچھ رہے جبرائیل بھی کہہ رہا ہے آپ جیسے کوئی نہیں تو اب کوئی کہے نہیں جی وہ ہمارے جیسے ہیں جیسے ہمارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو کان ان کے بھی وہ چھوٹا ہے اگر کوئی ہوتا تو جبرائیل کو نظر آجاتا اب جبرائیل کو نظر نہیں آیا تو اب کوئی کہے ہمارے جیسے ہیں تو وہ جھوٹا ہے میں نہیں کہتا قرآن میں اللہ نے فرمایا لانت اللہ علی القاضی بین جھوٹوں پر اللہ کی سچ یہ ہے کہ ان جیسا کوئی ہوا ہی نہیں ہوگا بھی نہیں یہ کمزور لفظ استعمال کر یہ کہانا ہوا نہیں ہوگا نہیں صحیح لفظ یہ ہے وہ سکتا ہی نہیں ہمارا عقیدہ ہے امتناع النظیر آپ جیسا کسی کہونا محال ممتنے ناممکن وہ سکتا ہی نہیں یہ ہے ہمارا عقیدہ تو اس میں ذکر ولادت کہایا کہ نہیں حسان بن صاحبت نے کیا کہا واج مال من ک لم تل دن نص آو آپ جیسی ولادت کسی کی ہوئی نہیں ملاد کسی کا ایسا ہوا ہی نہیں اور پھر ایک اور شیر بھی اسی محفل ملاد میں حضرت حسان بن صاحبت وہ کیا کہتے ہیں خلقت مبرع من کل اعب خلقت مبرع من کل اعب کان نک کد خلقت کما تشا اللہ 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 پہلے کیا تھا آپ جیسا کہیں نظر نہیں آیا کیوں آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا وہ حسان بن صاحبت نے کہا نا تو حضرت حسان بن صاحبت کے نائب نے چودہویں صدیق مجدد نے ہمارے امام نے عاشقوں کے امام نے اسی کا ترجمہ یوں کر دیا لم یات نظیر و کفی نظر تیرے جیسا تو کوئی نظر آئے ہی نہیں کیوں ہم مسلی مجدد نشد پیدا جانا حضور کوئی پیدا ہی نہیں ہویا تو نظر کیسے آتا اب حسان بن صاحبت کیا کہہ رہے ہیں خلقت مبر من کل عیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے پہلے ولادت کا لفظ آیا اب خلقت کا لفظ آیا پیدا ہونے کا وہ بھی ملادی شیر یہ بھی ملادی شیر اور بیان ہو رہا ہے جنت میں بیان کرنے والے جنتی سامعین جنتی اور صدارت جنت کے مالک اور مختار کی کتنی شاندار وہ محفل ملاد عرض کر رہے ہیں خطاب کرتے ہوئے خلقت مبر من کل عیب حضور پیدا شی طور پر آپ بے عیب ہیں کوئی خامی کوئی نقص کسی قسم کا عیب اللہ پاک نے آپ میں رکھا ہی نہیں بے عیب پیدا فرمایا کسی سے ابھی نے اعتراض کیا بے عیب تو صرف اللہ ہے تو سرکار کیوں بے عیب کہہ رہا ہے نہیں صرف حسان بن ثابت کا اکیلا عقیدہ نہیں یہ سب سے ابا کا رسول اللہ نے منع کیا نہیں رسول اللہ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ مجھے اللہ نے بے عیب پیدا کیا خود اللہ پاک کو بھی یہی منظور ہے کہ لوگ میرے معبوب کو بے عیب مانیں اس واسطے اوپر سے بہی بیج کے بنا نہیں کیا دیکھو جی ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہماری مرضی سے پیدا کیا ہم نے چاہا یا اللہ ہمیں پاکستان میں پیدا کر یا ہمیں ایسا بنا یا فلانسان میں پیدا کر اگر ہمیں ہماری مرضی سے پیدا کرتا تو ہم کبھی نہ کہتے ہمیں پاکستان میں پیدا کر کبھی نہ کہتے ہمیں اس صدی میں اس زمانے میں پیدا کر جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کفر اور شیر کے ظلمت کہتے کسی اچھے موسم میں پیدا کر نہیں ہماری دال نہیں گلتی یخلو کو ما یشا پیدا اپنی مرضی نال کردہ جم چاوے جت چاوے جہ جا چاوے پیدا کردے کائنات کوئی بھی اپنی مرضی نال پیدا لیکن ایک بستی ہے ایک ذات ہے اوہ یہ حسان بن ثابت نے بیان کر چاوے حضور تو آڈے تے حسن و جمال نو بیک انج لگ دا جو اللہ سارے انہوں اپنی مرضی نال پیدا کر دا جد تو انہوں پیدا کر انتے آئیت انج لگ دا جو میں تُسی چایا ایسا ہی اللہ نے بنا محبوب جیسے آپ نے چاہا ویسا رب نے آپ پیدا بنایا جب تک سور چاند رہے گا جب تک سور چاند رہے گا جل کا تعالیٰ ٹوٹے گا انشاءاللہ عجیب اتفاق ہے جی لوگ علماء مفتی شیخ اس بات پہ ناز کرتے ہیں میں فلان بزرگ کا شگیرت ہوں کیوں جی فلان ہستی کا میں شگیرت ہوں اور میں اس پہ ناز کرتا ہوں کہ میں فلان کا استاز ہوں نا رہے تکویر نا رہے حسان نا رہے حیداری نا ربیر نا ربیر نا رسول اللہ نا ربیر نا ربیر نا ربیر نا ربیر نا ربیر جاند رہے گا وزرمی دے یہ نام رہے یہ کبھی مشن شاعورت Environmental انشاءاللہ ایک سبحان بھی ہے تو عجیب اتفاق ایک سال پہلے یہاں ہی جہاں میں بیٹھا ہوں اسی طرح اس حال میں اسی پرسی میں پیر صاحب کے ساتھ وہ میرا شگرد بیٹھا تھا جس پر میں آج بھی فخر کرتا ہوں آج سال گزرنے کے بعد قریب قریب سال ہو گیا ان کو دنیا سے تو یہاں میری حاضری ہو رہی ہے اور وہی عشق و محبت نظر آ رہا ہے جو ان کے ہوتے ہوئے آپ اچھا مجھے بتاؤ یہ امیر المجاہدین کے یہ حال کرنے سے پہلے بھی تمہارے جلسے کانفرنس ارس سے ہوتے تھے نا کبھی یہ کیفیت پیدا ہوئی جو آج ہو رہی ہے تھوڑے عرصے میں کیا ایک عشق و محبت کی روح پھونک دی اس نے دلوں میں اور میں تو جہاں بھی جاتا ہوں اور کراچی میں پچھلے دنوں ہو کے آیا میں نے بتا دی ہے میں نے کہا بھئی میں کہیں روڈ سے گزروں گاڑی سے نیچے اترتا ہوں چاہے وضو کرنے کے لیے وہاں لب بیک کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کسی محفل میں جاؤں کسی عرص پہ جاؤں کسی شادی کی تقریب میں جاؤں تو یہ نعرے لگتے ہیں لہٰذا سوچ سمجھ کے مجھے دعوت دو مجھے وہی بلائے جو اس نعرے کو عظم کر سکتا ہے ورنہ مت بلاؤ ایسی محفل میں جاؤں لوجبات میں کر رہا تھا وہ نبی پاک سان بن ثابت اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ بے عیب پیدا ہوئے کوئی نقص کوئی خامی کوئی عیب اللہ نے رکھا ہی نہیں دیکھو جی میں اب آپ کے سامنے بتا نہیں کتنے کتنے مجھے القاب دے دی ہے یہ وہ اپنے جگہ چلو اللہ ان کو عجر دے اچھا گمان میرے بارے میں اور دعا ہے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سامنے دیکھ رہا ہوں مجھے پیچھے تو نظر نہیں آ رہا یہ میری نظر کا اے بے خامی ہے کہ ایک طرف دیکھتی ہے جو سامنے صرف اور سامنے بھی وہ جہاں تک یہ تمبو لگا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہوں پردے کے پیچھے مجھے نظر یہ میری نگاہ کا اے بے خامی ہے کہ پردے سے ادھر ادھر دیکھتی ہے ادھر نہیں پھر میں روشنی میں دیکھ سکتا ہوں اندھیرے میں اندھیرے میں مجھے نظر کوئی نہیں آتا کیوں اے بے میری نظر کا روشنی ہوگی تو دیکھوں گا قریب سے کوئی مجھے آواز دے تو سن لیتا ہوں لیکن دور سے کوئی آواز دے لاہور سے مجھے وہاں سے آوازیں دے رہا نہیں سن سکتا یہ میرے کانوں کا اے بھے میری قوت سماعت کا اے بھے اسی طرح ایک مثال دی آپ کو تو یہ عیب ہے بھائی اگر ہم کہیں کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جیسا کہ کچھ لوگوں نے لکھ دیا کتابوں میں یہ تو عیب ہے یہ کہیں جی حضور دور سے نہیں سنتے عیب ہے آپ مجھے کوئی مسئلہ پوچھیں کوئی آئے گا کوئی آئے گا یہ اس کا مجھے نہیں پتا یہ میرے علم کا عیب ہے اللہ اکبر اسان بن ثابت فرما رہے ہیں کوئی عیب ہے ہی نہیں آپ کی نگاہوں میں کوئی عیب نہیں جیسے آگے دیکھتی ہے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتی ہے دائیں بھی بائیں بھی آسمان سے اوپر بھی زمین سے نیچے بھی ظاہر کو بھی دل کو بھی قریب سے بھی سنتے ہیں دور سے بھی سنتے ہیں فریاد امتی جو کرے حالِ ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو ہم بڑے سے بڑا بھی عالم ہوگا اس سے اگر آپ مسائل پوچھنا کہیں نہ کہیں اس کو کہنا پڑے گا یار یہ میری نظر مجھے علم نہیں وہ بات اس کی کر رہے ہیں جو برسرے ممبر فرما رہا ہے آپ اس میں باتیں کرتے ہیں انہ آپ کو یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا چلو فَسْأَلُونِي آؤ میدان میں پوچھو مجھ سے جو مرضی ہے فَسْأَلُونِي مَا شَيْتُمْ جو تمہارا دل خرے پوچھو یہ چیلنج وہ ہی دے سکتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو اس کا علم بھی بے عیب آلہ حضرت نے اس کو اپنے رنگ میں بیان کر دیا بڑا زوردار طریقے میں ترجمانی کی ہے حسان بن ثابت کے عقیدے کی بلکہ اصحاب رزول کے عقیدے کی بڑی شاندار کہتے ہیں عیب تو بڑے دور کی بات ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص گمانِ نقص وہ نقص کو چھوڑو گمانِ نقص جہاں نہیں سرکارِ دوالم صلی اللہ علم وہ عیب یا نقص تو دور کی بات ہے وہاں تو نقص کا وهم و گمان بھی نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں وہ یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوان نہیں معاورہ بنے ہوئے ہیں نا جناب جتے پھولوں ون نال کنڈے بھی ہوندے ہیں تہاوی حقیقت یہ جتے وہ شمہ ہوندی ہے تہا نال پرنانے وغیرہ بھی پروانے تھے یہ وہ تسارہ کچھ تہاوی ہوندہ ہے اگ جلاو گے روشنی تہا ہوئے گی نال تہاوی یہ ایسا مکولہ ہے ایسے ضرب البسل اکھانے یہ صرف مومن نہیں کافر بھی مند ہیں یہنجی ہے سارے اکل مند کہنے ہیں پھول ہونگے تہا نال کنڈے ضرور ہونے شمہ ہوئے گی روشنی بھی ہوئے گی نال تہاں بھی ہوئے گا فارسیج کہنے نے ہر کمالے را زوالے کمال ہوئے گا تک کوئی نہ کوئی خامی بھی آئے گی اربیج کہنے نے لیکل کمالن زوال ہر کمال نال کوئی نہ کوئی خامی آنی ہے جڑا پیدا ہویا ہے کوئی نہ کوئی خامی ہے جڑا کھلوتا ہے انہیں اڑنا ہے پنجابی دے مثال ہوں آلہ حضرت رمانہ دے نے بلکل معاورت ٹھیک ہے پر ایک ہستی مستثنہ ہے ایک اہوجاوی پھل ہے کائنات پھل ہے کنڈا گوئی نہیں اور ایک شمہ ایسی بھی ہے روشنی روشنی نور ہے توہاں ہوتے ہیں پر اے پوری کائنات اچھ صرف ایک کوئی یہی پھول خار سے دور ہے یہی دستہ ہے اور کوئی نہیں صرف اے ہوئی یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوان نہیں یہی شمہ ہے کہ دیکھو جی اے نارا جڑا تسیلاندے ہو اللہ بے کہ یا رسول اللہ دا اے عادت تو انہوں کے نہیں پائیے بابا خادم حسین تے توہاڑے بابے دا بابا کہہ رہے ہیں کہ اے عادت جڑی پاتی ہے تو انہوں امیر المجاہدین نے نفع بڑا جہے دا زورتے تھے کوئی نہیں لگدہ تھکدہ کدی بھی نہیں بندہ دو گھنٹے ہے کہنے دا رہے ہیں تھکے گا نہیں پر نفع بڑا بڑنا جہے سن لو اے دا نفع کی انتے تو سی کہنے دیو نا یہ دا پتہ ہے مانا کی ہے یا رسول اللہ میں ہار لحاظ نال حاضر صرف ایک واری نہیں حسل اچھے ایسی اولیبو لکا البابین بار 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 میں حاضر ہر چیز میری حاضر میں صدق واری تن من دن جان مال آل اولاد عزت عبرو سب کچھ میری حاضر توہاڑے واسطے یہ ادا مفہوم بندہ جے تے اتھے نارا لاندے ہو بین دیکھے لاندے ہو نا سرکار سامنے نہیں بین دیکھے تے عادت وانو پا گئے ان امیر المجاہدین تے عادت پکی ہوئے گی ایک مقام اے ہو جب ہی آنا ہے جتے فرشتے آتہ اشارہ کر کے کہن گئے دیکھو ما کنت تکولو فی حاضر رجل اے جڑی شکل و صورت نظر آ رہی اے جڑی سراپا نور نظر آ رہی ہے اے مقدس ہستی حسن و جمال دا پیکر و ایک انجھ فرشتے اشارہ کر کے اے اینہ دے بارے وچھ تو دنیا وچھ کی کیندہ ہوندہ سے ترجمہ اے جے ماضی استمراری دا سیدھ ہے کی آخدہ ہوندہ سے کنت تکولو فی حاضر رجل اے کبرج فرشتے ہیں اے پوچھنا جے اتھے نبی پاک ان کے سامنے عادت پہی ہوئی یہ بن دیکھے کیندہ ہے تے جدوں دیکھے گا وہ فرشتے اتھے کھلوتے رہ جاؤں گا وہ قدمتیں گر کے لبیک یا رسول اللہ جم تک سورہ چند رہے گا جب تک دور جان رہے گا جب تک دور جان رہے گا او اتھے تا پھر انہیں تسی ان کب ہوگی انہا نواب صاحب ہے فرشتیاں دے سوال دا جواب ہی نہیں دیندہ ادھر چلا گئے نہیں جناب فرشتیاں دے سوال دا جواب ہی تا دے رہے ہیں انہا پچھا کیے دس انہا دے بارج تُو دنیا وچے کی کیندہ ہوندہ سین تُو قدمت گر کے دستہ بھی ہے اے کہندہ ہوندہ سین لبینک یا رسول اللہ اے اس سوال دا جواب ہی تے اے اس سوال دا جواب ہی تے دے رہے ہیں اے کہندہ ہوندہ سین اون فرشتیاں دی مرضی ہے کھلو ہوندہ یا نہ کھلو ہوندہ بندہ پاس ہو گیا ہے فسٹ ویزہ نچہ اوہ آئیزہ نمتحان لیں تی اوہ زبانِ کال نالے کہہ رہے ہیں لبیک زبانِ کال نال کہہ رہے ہیں فرشتیاں ان تو اڈی مرضی ہے جاؤ یا کھلوو میں کوئی نہیں جی اٹھنا ہی تھو ہاں کوئی نہیں میں آسانی نال نہیں آیا بڑا اکھا ہو کے مر کے آیا ہوں ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں وہ مر کے پہنچا ہوں جاؤں اس دل ربا کے تی اے فرشتیاں پوچھے ہوئی پسے آنڈا ہے نا نو پیچانڈا ہے گھنڈا ہے میں تی نکسے بادشاہ نو پیچانڈا تی نا سپا زلار نو تی نا آرمی چیف نو تفلان چاگردار نو تفلان میں تی سارا جباس انہیں جانا انہیں مانا نا رکھا غیر سے کام میرے گلو پوچھتے پہ ہو میں تی اور کسے نو پیچانڈا ہی نہیں صرف انہ نالی یاری لائیے انہوں ہی پہچانڈا ہوں اللہ تعالیٰ تو انہوں ثابت قدم رکھے انوار و برکات جاری روانے اس آستانے تھے تیر تالی منٹ میں تقریر کر چھڑی جے تیر تالی منٹ نہیں جی نہیں انہیں سفارش نہیں چل دی ستارہ منٹ میں اور لاما تھا کہنا ہے پورا گھنٹا اور دو منٹ اور لاما تھا پونہ گھنٹا تی جے میں تیرہ منٹ پہلے مقادہ تھا کہنا ہے ادھا گھنٹا نہیں جی بس تیر تالی منٹ نہ ادھا گھنٹا نہ پونہ گھنٹا نہ پورا گھنٹا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشد